آئیس آئی ہیٹ کوارٹر پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال ٹی جی آئیس آئی لیٹنر جنرل زہیر الاسلام نے کیا آرمی چیف کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آئیس آئی کے دو سو کے قریب آفیسرز اور جوان شہید ہوئے جبکہ سی آئی اے قائم ہونے سے لے کر اب تک پچاس سے زائد ہلاک تین نہیں ہوئی ملک بھر میں آئیس آئی کے دفاتر کو ٹارگٹ کیا گیا آرمی چیف کو بتایا گیا کہ ہمارے آفیسر اور جوان ملک کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر ہی الزامات لگائے جا رہے ہیں حکام کا کہنا تھا کہ آئیس آئی پر بے بنیاد الزامات پر تمام رینکس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سیکیورٹی سے متعلق آئیس آئی کے کردار کو سراحتی ہوئے کہا ہے کہ ملکی دفاع کے لیے افسرانوں اور جوانوں کی قربانیاں قابل ستائش ہیں